لا حلا ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعثومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن الكریم وہو ازدق القالین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَحْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِزْوَانَهُ سُبُلَ الْإِسْلَامُ ارشادِ باریِ تَعْلَى حُرْحَا ہے اپنے رسول سے اور جن کے پاس رسول کا پیغام پہنچایا ہے اللہ نے اور اس آیت میں وہ ساری باتیں اللہ نے صاف کر دی جو پورے پیغام کی ایک دلیل ہے یہ آیت مکمل دلیل ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ یقیناً آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس نور آیا ہے اور جنب آئی ہے یہ بات ثابت کر دی اللہ نے کہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے کسی اور پیکر میں نہیں آیا ہے کسی اور حیثیت سے نہیں آیا ہے بلکہ آیا ہے تو میرا نور آیا ہے تاکہ وہ مادی پرست اپنے جیسا اس سے نہ کہہ سکے اپنے جیسا نہ کہہ سکے آیا ہے تو نور آیا ہے قَدْ جَاءَكُم سورِ مَائِدَا کی سولمی آیت ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينَ کتابیں بہت سے نازل کی ہیں اللہ نے صحیفے نازل کیے ہیں بہت سے صحف نازل ہوئے ہیں انبیاء کے ساتھ ساتھ صحیفے آئے ہیں کتابیں آئیں ہیں لیکن اللہ نے جب قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے تو بھی ساری چیزیں واضح کر دی ہیں کتابم مبین کھلی ہوئی کتاب ہے بیان کرنے والے کتاب ہے آشکار کتاب ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ الْا رَيْبَ فِي اس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہ کرنا اس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہ کرنا حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ جو ہدایت پانے والے ہیں جو ہدایت لینے والے ہیں یہ ان کے لئے آئی ہے یہ کتاب تو جو آ رہا ہے ہدایت کے لئے اس کے لئے بھی اللہ نے واضح کر دیا نور آ رہا ہے اور جو کتاب آ رہی ہیں وہ بھی کھلیوی کتاب آ رہی ہیں اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے يَحَدِي بِهِ اللَّهِ اللہ ان کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے یہ بھی بات تے ہو گئی کہ نور کے ذریعے سے ہدایت ہوگی اور یا ہدایت ہوگی کتاب کے ذریعے سے وہ بھی کتاب مبین کے ذریعے سے یہ تیسری قید جو اس آئے کریمہ میں لگائے گئی مَنِتَّبَعَا رِزْوَانُهُ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہدایت پانے والے نہیں مَنِتَّبَعَا رِزْوَانُهُ جو پروردگار کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں جو پروردگار کی رضایت کے مطابق چلتے ہیں ان کو سلامتی کے راستے کی ہدایت کرتی ہیں یہ نور اور یہ کتاب ان کو سلامتی کے راستے پر ہے جو اپنے ارادے سے چلتے ہیں اپنی مشیط بناتے ہیں اپنی رائے بناتے ہیں اپنے فیصلے بناتے ہیں یہ کتاب ان کی ہدایت نہیں کرے گی اللہ کی مرضی کے مطابق اگر ہدایت پائیں گے تو یہ سلامتی کے راستے کی ہدایت کرتی ہیں پس عزیزوں ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں تو یہ کتاب آئی ہے ہدایت کے لیے نور آیا ہدایت کے لیے لیکن اللہ نے اور بھی صاف کر دی یہ بات کہ یہ شبہ نہ رہے کہ ہدایت کرنے والا کوئی اور بھی ہدایت کر سکتا ہے نہیں نور ہی ہدایت کر سکتا ہے کتاب بھی اس لیے کہ قرآن مجید کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ نور يَغْزِفُ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاع کتاب کے لیے کہا گیا ہے کہ کتاب جو ہے قرآن جو ہے نور ہے پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے اور اہلِ بیعت کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے رسول کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ نور ہے یہ اور اللہ نے بھی کہا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ بھی زمین و آسمان کا نور ہے تو جو ہدایت کا سامان دینے والا ہے جو ہدایت بھیج رہا ہے وہ نورن الان نور ہے یعنی چاروں طرف سے جو ہدایتیں ہو رہی ہیں وہ نور کے سائے میں ہو رہی ہیں کسی اور سائے میں نہیں ہو رہی ہیں ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد اب اگر تم ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اب اگر ہم سے محبت ہے اپنے پروردگار سے محبت ہے اب اگر تم اسلام لائے ہو اب تم ایمان لائے ہو تو پھر دوسری آیت میں اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تم ایمان لائے ہو اور ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو فاتبعونی تو پھر میری اتبا کرو یعنی پیغمبر کی اتبا کرو انکو انتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو پھر اس نور کی ہدایت اس نور کی جو ہے اتبا کرو پھر اللہ نے اپنی اتبا کو جو ہے اپنی محبت کو جو ہے رسول کی اتبا میں چھپا رکھا ہے اور اللہ کی محبت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اللہ کی محبت جو ہے وہ ناممکن ہے وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اتنی جلدی تو عزیزوں کوئی نہ کوئی امتیازی پہلو تو ہونا چاہیے کوئی حقیقت ہونی چاہیے کوئی ماہیت ہونی چاہیے اس لیے کہ جب اللہ کی ماہیت اور حقیقت روشن نہیں ہے کوئی امتیازی پہلو نہیں ہے تو اس کا ذکر بھی جو ہے مشکل ہو جائے گا چوتھے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر تیرا ذکر نہ ہوتا فَسْكُرُونِ اَسْكُرُكُمْ اگر تیرا یہ حکم نہ ہوتا پروردگار کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا پروردگار تو نے یہ کہا کہ اگر تیرا یہ حکم نہ ہوتا تو پروردگار تیرا ذکر بڑا مشکل تھا ہے تک کی حقیقت تک کی تو پہنچنا مشکل ہے ذکر تک کی پہنچنا بڑا مشکل ہے کہ پروردگار اگر یہ تیرا حکم نہ ہوتا تو پروردگار میں تیری عبادت نہ کرتا میں تیرا ذکر نہ کرتا اس لیے کہ میری عمر جو ہے وہ بڑی محدود ہے میرا ذکر جو ہے محدود ہے ہم وہ آپ کتنا ذکر کرتے ہیں پانچ وقت اگر نماز کا پابند ہے کوئی تو جتنی دیر وہ ازان و اقامت کہہ رہا ہے پھر نماز پڑھ رہا ہے پھر دعاوں کے ذریعے سے جتنی بھی زینت دے دیں اپنی عبادت کو تھوڑی دیر تک کی وہ دعائیں پڑھتا ہے اس کے بعد زیارت پڑھتا ہے ایک مکمل نماز آتی ہے لیکن یہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ کتنا ذکر کرے گا چوتھے امام جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یزید کے دربار میں جب آپ آئے ہیں تو یزید کانپ رہا ہے یہاں کیا دیکھا یہاں کیا دیکھا لوگوں نے کہ حاکم کانپ رہا ہے اور قیدی جو ہے مسکرہ رہا ہے اس نے یہ دیکھا حاکم کانپ رہا ہے قیدی مسکرہ رہا ہے پہ پوچھا گیا پہ تم کو کیوں کب کبی آ رہی کہا ان کے ہاتھ میں جو تسبیح ہے وہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ رہی ہے تو پس ایک مرتبہ امام زین العبدین علیہ السلام نے کہا تسبیح کو رکھ کر کے تو یہ رات بر سبحان اللہ سبحان اللہ کہتی ہے سلوات بیجے محمد وعال محمد پر تو اگر یہ ذکر بھی مان لیا جائے چوبیس گھنٹے کا توجہ چاہتا ہوں بہت توجہ اگر یہ ذکر بھی مان لیا جائے کہ چوبیس گھنٹہ زین العبدین علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں تو اپنی فرمایشوں میں کہتے ہیں اگر تو حکم نہ کرتا ذکر کرنے کا تو میں تیرا ذکر نہیں کیوں اس لیے کہ تیری ذات بلند ہے پروردگار تیرا ذکر کم ہے تیرا ذکر میرے لیے کم ہے تیرا ذکر جیسے لا محدود میری ذات جو ہے لا محدود ہے میں کم ہوں کتنی دیر جتنی عمر رہے گی اتنا ہی میں ذکر کر سکتا ہوں اس سے آگے میں ذکر نہیں کر سکتا لہذا ذکر محدود ہے تیری ذات جو ہے بلند ہے اس کے بعد دوسرا فکرہ کہتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم تو نے کہا ہے پروردگار یہ معصومین کے کلمات میں اسی الفاظ ملیں گے کہ تو نے کہا ہے پروردگار کہ میں اس سے دعا کرو استجب لکم ہم تمہاری دعا کو ورنہ میں تیری دعا یہ اپنی دعا کرنے کو میں تیری رضایت میں دخالت سمجھتا ہوں توجہ چاہتا ہوں دخالت سمجھتا ہوں اب جب بندہ اس حیثیت پر پہنچ جائے اس مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں پر بندہ جو ہے صرف اور صرف خدا کا وجود ہو یعنی پروردگار کی طرف توجہ ہو تو وہاں پر یہ بندہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پروردگار جو تو جس حال میں رکھتا ہے میرے لئے وہ کافی ہے شکوا جو ہے میرے لئے مشکل ہے شکوا نہیں کرتا ہے اب بندہ اگر اتنی حیثیت تکی پہنچ جائے اتنے بالا مقام پر پہنچ جائے اتنے کمال تک پہنچ جائے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پروردگار تو جس حال میں رکھتے وہ حال میرے لئے کافی ہے میں شکوا نہیں کر سکتا تو بھی یہ دعائیں کیوں کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے پریشانی سے دور رکھ پروردگار میرا یہ کام بن جائے پروردگار میرا یہ کام ہے یہ رضایت میں دخالت ہے کس نے کہا زین اللہ عبداللہ علیہ السلام نے کہ اگر جو دعائیں ہم کر رہے ہیں یہ پروردگار کی مرضی میں دخالت ہے اس لئے کہ مرضی یہ ہے کہ مسلحت میں تمہیں رکھے جو مسلحت تمہاری ہے یہ دخالت ہے پروردگار تیری دخالت میں مرضی میں دخالت سمجھتا ہوں پروردگار یہ کون کر رہا ہے یہ زین اللہ عبداللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر تیری دعا نہ ہوتی اگر تُو حکم نہ دیتا تو مرضی میں میں دخالت سمجھتا ایک سلوات بھی جی محمد وعال محمد تو ذکر جو ہے بڑا جو ہے مشکل ہے بڑا ذکر مشکل ہے اور پھر کون حقیقت تک پہنچ سکتا ہے کون ذات تک کی پہنچ سکتا ہے مولا کائنات کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کی حد ذات تک کی نہیں پہنچ سکتا نہ کوئی تفکر پہنچ سکتا ہے نہ کوئی توقل پہنچ سکتا ہے نہ کوئی تاقل پہنچ سکتا ہے چاہے جتنا ہی انسان فکر کی گہرائے میں پہنچ جائے کوئی بھی وہاں تک کی پرواز نہیں کر سکتا ہے اس لئے کہ پروردگار کی ساتھ جو ہے انسان کے ادراک اور فہم سے بالاتر ہے سلوات بیجے محمد وآل محمد دعا مشلول میں امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں دعا مشلول میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں توحید کی طرف روشنی دیتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں دعا مشلول میں کہ کوئی نہیں ہے جو اس کی حیثیت کو جان سکے کہ پروردگار کیسا ہے پروردگار کس مقام پر ہے حقیقت اور ذات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے تو کوئی بھی اس کی کن ہے ذات کو نہیں جان سکتا اس کی حیثیت کو نہیں جان سکتا اس کے مقام کو نہیں جان سکتا لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ کس حیثیت کا ہے کس مقام کا ہے سلوات بیجے محمد وآل محمد پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کے حقیقت تو ذات کو روشن کرتے ہوئے پروردگار مجھے معرفت ہے تیری مگر جو تیری معرفت کا حق ہے میں ادا نہ کر سکا وہ معرفت یہ خلق عظیم پر فائد تاہا کہا گیا یاسین کہا گیا جسے اخلاق کے سب سے بہترین درجے پر فائد کیا گیا وہ کہہ رہا پروردگار میں تری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہوں پروردگار اس لیے کہ تیری حقیقت کے لیے اس چیز کا جاننا ضروری ہے کسی بھی چیز کی اگر حقیقت کو آپ پہچاننا چاہیں کسی چیز کی حقیقت کو جاننا چاہیں تو پہلے اس کا علم ہونا چاہیے پروردگار میں تیری حقیقت تک کی پہنچ نہیں سکتا تیری ذات تک کی پہنچ نہیں سکتا لہذا پروردگار میرا علم محدود ہے تو لا محدود ہے یہ رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ میں اس تک کی نہیں پہنچ سکتا ہوں کہ جس حد تک کی میرا پروردگار ہے پس عزیزوں آپ دیکھیں کہ سارے معصومین علیہ السلام اس حد تک کی نہیں پہنچ سکتے تو کسی نے کبھی بھی ذات پر کوئی گریہ نہ کیا کسی نے کسی ذات کو جو ہے ماننے کے لیے کوئی دلیل پیدا نہ کی پس ہم میں ایک کلی جملہ کہتا ہوں کہ کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ مانتی ہیں تو ایک کو مانتی ہیں مانتی ہیں تو ایک کو مانتی ہیں کسی کو ذات میں جو ہے کوئی تفکر نہیں ہے کسی کو نہیں ماننے پہ آ جائے تو سب مانتے ہیں سب نے اسے ایک مانا ہے عزیزوں اگر ثابت کرنے پہ دلیل ماننے پہ نہیں ہے ماننے پہ کوئی دلیل نہیں ہے کس پر دلیل مانگئے ثابت کیجئے کہ ہے خدا جتنے بھی دہریے آئے ہیں اماموں کے پاس نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا نہیں ہے خدا سے منکر نہیں ہے خدا سے انکار نہیں کیا انہوں نے مگر انہوں نے کیا کہا کہ خدا کے ثابت ہونے پر آپ دلیل دیجئے کہ خدا ہے اس کو ثابت کیجئے امام کے پاس ایک دہری آیا تو مولا نے کہا کہ تیرا وجود خود دلیل ہے جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا تیرا خود وجود دلیل ہے کہا نہیں سمجھ میں آئی بات کہا تیرے وجود خود دلیل ہے اگر تُو نے وجود کو پہچان لیا تو خود بخود خدا تک کی پہنچ جائے کہا کہ خدا نے کیا تُو نے اس وجود کو بنایا ہے کیا تُو نے اپنے جسم کو بنایا ہے کیا تُو نے بنایا ہے کہا نہیں میں نے نہیں بنایا کہا تیرے جیسے نے اس کو بنایا ہے کہا نہیں میرے جیسے نہیں بنایا کہا اگر تیرے جیسے نے بنایا ہوتا تو اس کو پھر اس کے جیسے نے بنایا ہوتا اس کو اس کو جیسے بنایا ہوتا تو یہ پھر تسلسلہ جاری ہو جاتا پھر تجھے ماننا پڑے گا ایک ایسے کا کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا اس نے سب کو بنایا ہے سلوات بھی جے محمد و آل محمد تو وجود سے کسی نے انکار نہیں کیا وجود سے پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے یہ کافر اگر آپ کے پاس آئیں یہ مشرق اگر بدپرست آپ کے پاس آئیں اور خدا پر دلیل مانگیں تو پھر پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا پالنے والا کون ہے تم کو کس نے پیدا کیا ہے اے پیغمبر ان سے کہیے تم کو کس نے پیدا کیا تم کو کس نے رسک بیا ہے تمہارا خالق کون ہے تمہارا مالک کون ہے تو دا فتن ان کے دل سے نکل جائے گا اس زمین کا آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے جس سے بھی یہ سوال کریں گے یہ زمین کا آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے تو دا فتن ان کے دل سے نکلے گا کہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے ان کے دل سے نکلے گا تو پھر کافروں نے بھی خدا سے انکار نہیں کیا زمین کا پیدا کرنے والا مکہ کے ہوں حجاز کے ہوں مدینے کے ہوں جہاں جہاں بھی جہاں جہاں بھی کافر ہوں مشرک ہوں یا انہوں نے خدا سے انکار نہیں کیا ان سے اگر آپ پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے تو ان کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے یہ خدا ہے کہ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے تو کسی نے انکار نہیں کیا اور پھر آپ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی مشرک تھے یا کافر تھے پڑھے لکھے تھے اقل مند تھے یہ قصیدے کہتے تھے یہ نظمیں کہتے تھے اور بڑے بڑے قصیدے جو ہیں خدا کی علویت میں کہتے تھے خدا کے انس میں کہتے تھے خدا کی محبت میں یہ قصیدے کہتے تھے اور جا کر کے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے سونے کے پانی سے یہ لکھتے تھے سبیں مزانی تو انکار خدا کا کسی نے کی نہیں کیا ہے کسی نے خدا کا انکار نہیں کیا تو پھر یہ بتپرستی کیوں ہے یہ بتپرستی کیوں ہے پتھروں کی پوجہ کیوں ہے پھر ترہ ترہ کے پتھر کیوں بنائے گئے پھر یہ کیوں بتوں کی پوجہ کی گئی بس عزیزوں بس ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ جب ان کی فطرت میں اللہ نے خدا جوئی کا جذبہ رکھ دیا ہر ایک کی فطرت میں خدا کی تلاش کا خدا جوئی کا جذبہ رکھ دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ زمین و آسمان کا پائدہ کرنے والا کون ہے تو ان کی فطرت نے آواز دی اللہ ہے جو زمین و آسمان کا پائدہ کرنے والا خدا ہے تو پھر یہ بتپرستی کیوں کر رہے ہیں یہ بتروں کی پوجہ کیوں کر رہے ہیں بس عزیزوں مانتے تو سب ہیں مگر انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ایسے کو مانو جنہ روکے نہ ٹوکے جو جرماتے جائیں کرتے چلے جاؤ سلوات بیجئے محمد والے محمد والے مانتے تو سب ہیں خدا کو سب نے مانا تو بھٹوں کی پوجہ کیوں ایسے کو مانو جو نہ روک سکتے ہیں نہ ٹوک سکتے ہیں تو بھی جتنے جرم چاہے کرتے چلے جاؤ بھٹوں کی عادت تو یہی ہے جہاں رکھ دیا رکھے ہوئے ہیں جہاں سجا دیا سجے ہوئے ہیں میدان جنگ میں لے کے چلے جائیے وہ چلے جا رہے ہیں خاموش ذرہ برابر بھی کچھ نہیں بولتے ہیں تو بھی ان کی فطرت یہ ہے ان کی عادت یہ ہے جہاں رکھ دو رکھے رہیں گے جہاں پر لے جاؤ چلے جائیں گے جہاں پر بیٹھا دو بیٹھ جائیں گے میدان جنگ ملے کے چلے کچھ ایسی بھی عادتیں تھیں یہ تو خاموش بیٹھے رہتے تھے لیکن کچھ کے ضمیروں میں بھی بودھ تھے کہ ان کو میدان جنگ میں لاکر بیٹھالا جاتا تھا وہ فرار کر جاتے تھے سلوان بیجے محمد والے محمد والے عادت یہ ہے ایسے کو مانو کہ جو نہ روکے نہ ٹوکے تو پھر پیغمبر نے بھی کہا اپنی عادتیں بدل ڈالو ایسے کو مانو ایسے کو رہبر مانو ایسے کو ولی مانو جو روکے بھی تمہیں ٹوکے بھی سلوان بیجے محمد والے محمد اللہ اعلان کیا ہے انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ ویترتی میں ایک نور بھیج رہا ہوں ایک کتاب چھوڑے جا رہا ہوں پیغمبر نے اس حدیث سے جو ہے تصدیق کر دی تعبیر کر دی آئے کریمہ کی کہ اگر تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب حدایت آئی ہے تو پھر میں بھی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور ایک اہلِ بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جو نور ہے کتاب بھی نور ہے اہلِ بیت بھی نور ہے اب اسیتوں دو چیزیں چھوڑ کر گئے گئے توجہ چاہتا ہوں پھر قرآنِ مجید بولتا نہیں ہے ایسی کتاب ہے جو بولتی نہیں ہے ٹوکتی نہیں ہے جہاں رکھ دیجئے رکھی ہوئی ہے وہ بھی تو ایسی ہی ہے جہاں رکھ دیجئے رکھی ہوئی ہے سر پہ رکھ دیجئے سر سے گزر جائیے نیزے پہ چڑھا دیجئے کہیں بھی چڑھا دیجئے کتاب ہے بولتی نہیں ہے پھر جن کی عادت تھی توجہ چاہتا ہوں کتاب دی نہ روکتی ہے نہ ٹوکتی ہے نہ بولتی ہے تو کہا حضب نہ کتاب اللہ ہمارے لئے کتاب کافی ہے سلوات بجے محمد والے محمد پھر ٹوکتی ہے نہ روکتی ہے بائی سے کو مانو کہ جو نہ روکے نہ ٹوکے تو پیغمبر نے بھی کہا کہ تنہا کتاب کافی نہیں ہے اہلِ بید بھی لے کر کے جاؤ جو اس لیے کہ اگر یہ کتاب سامت ہے یا کتاب ناطق ہے ایسے کو لے کر کے جاؤ جو روکتا بھی ہو ٹوکتا بھی ہو سلوات بجے محمد والے محمد جو روکتا بھی ہو ٹوکتاو جنہوں نے یہ نعرہ دیا حضب نہ کتاب اللہ میرے لئے کتاب کافی ہے تو اب یہ بتائیے کہ پھر اس آئے کریمہ کی روشنی میں کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو بھئی کتاب لے لی کتاب کس لے لی میں منہ لیے تنہا کتاب کافی ہے کتاب کس لیے لیے تنہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں ہم محبوبِ خدا ہیں اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں تو اگر کتاب تمہارے لیے کافی ہے اللہ سے محبت کرنے والے ہو پھر میرے نبی کی اتباع کر کے دکھاؤ تم نے تو قرآن کافی کہ پھر اگر کہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی اتباع کہاں چلی گئی نبی کی اتباع کہ اگر محبت کرتے ہو اگر تنہا کتاب ہے تو پھر نبی سے محبت کا دعویٰ نہ کرو نبی کی اتباع کا دعویٰ نہ کرو اس لیے کہ اگر کتاب کافی ہے تو پھر نبی کی اتباع نہیں ہے تو پھر تم ایسے کو مانو جو تمہیں روکے بھی تمہیں ٹوکے بھی ایسے کو نہ مانو جو تمہیں نہ روکے نہ ٹوکے سلوات بیجئے محمد و آل محمد کتاب اللہ و اترتی انی تارکم فیکم السقلین باز اس سقلین کا لفظ اس حدیث شریف میں میں واضح کروں دو برابر دو گران قدر چیزیں دو وزنی چیزیں برابر کی چیزیں ہوں دو وزنی چیزیں ہوں تسنیہ کا سیغہ ہے عربی زبان میں تسنیہ دو جاندار انسان یا دو جاندار حیوان پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے جیسے رجولین دو مرد برابر کے پچاس کے لوگا یہ ساٹھ کے لوگا یہ رجلین دونوں پیر برابر دونوں وزن وزن بتایا ہے اس حدیث میں وزن بتایا ہے کتاب کا بھی وزن بتایا ہے اہلِ بیت کا بھی وزن بتایا ہے کتاب کا بھی وزن بتایا ہے دونوں وزنی چیزیں گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اے پروردگار تو نے کتاب کا بھی وزن بتایا ہے اور اہلِ بیت کا بھی وزن بتایا ہے کتاب کا وزن کیا ہے تو پروردگار آواز دیتا ہے کہ کتاب کا وزن جو ہے وہ یہ دونوں کا وزن بتایا ہے اہلِ بیت کا بھی کتاب کا بھی کہ کتاب کا وزن یہ ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ خوفِ خدا سے چکنا چور ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا بہت توجہ یعنی چاہتا ہوں میں آپ سے کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر پہاڑ پر زمین پر نازل کرنا چاہا زمین نے انکار کیا آسمان پر نازل کرنا چاہا اللہ نے آسمان نے انکار کیا پہاڑ پر نازل کرنا چاہا پہاڑ نے انکار کیا تو خدا کہتا ہے اگر اس پہاڑ پر نازل کرتا اچھا پہاڑ کی مثال کیوں دی اللہ نے پہاڑ کی مثال کیوں دی ہے یہ پہاڑی کی مثال دی پہاڑ جو ہیں وہ زمین کے وزن کو جو ہے روکے ہوئے ہیں مولا اکانہ نے فرمایا ایک کیلوں کا کام کرتے ہیں اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو یہ زمین اپنی جگہ سے کھسک جائے تو سب سے وزنی اور سب سے بھاری چیز کائنات میں وہ پہاڑ ہے لہذا اللہ نے اس سب سے زیادہ وزنی چیز کی مثال دی کہ اگر اس کتاب کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا پروردگار تو نے تو قرآن کا وزن بتا دیا پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اہلِ بیت کا بھی وزن بتا دے تو پروردگار کہتا ہے آؤ مبالے میں تم اپنی عورتوں کو لاؤ تم اپنے بچوں کو لاؤ تم اپنے عورتوں کو لاؤ یہ کون تھے عرب کے بددو جاہل نہیں تھے عقل مند تھے پڑھے لکھے لوگ تھے کہ جو مبالے کے لئے آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہا کیا کہا انہوں نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اب آپ سمجھے کہ جو وزن قرآن کا ہے وہی وزن جو ہے اہلِ بیت کا ہے اسی لئے رسول اکرم نے فرمایا علی و مال قرآن والقرآن و مال علی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے جو وزن قرآن کا ہے وہی وزن جو ہے وہ اہلِ بیت کا ہے تو وزن بتایا گیا ہے کہ جو وزن قرآن کا ہے وہی وزن جو ہے اہلِ بیت کا ہے عزیزوں قرآن جو نازل ہوا پہاڑ پر جو نازل ہوا جس کے لئے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا خوفِ خدا سے چکنا چور ہو جاتا بکھر جاتا پہاڑ یہ اللہ کس قرآن کے لئے کہہ رہا ہے کس قرآن کے لئے کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ قرآن جو ہم لوگ روز پڑھتے ہیں اپنے سامنے رکھتے ہیں یا سر پر رکھ کر کے قسم کھاتے ہیں یہ قرآن ہے یا قرآن جو مردو کے لئے فاتحے کے لئے ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن ہے ایسے ہزاروں قرآن آپ رکھ دیجئے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ایسے ہزاروں قرآن آپ جا کر کے پہاڑ پر رکھ دیجئے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تو پروردگار کس قرآن کے لئے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا بس حضرتوں پروردگار کہتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو بتا رہا ہوں کہ جو نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ قرآن وہ قرآن ہے جو قلبِ نبی پہ نازل ہوا جو وزن قرآن کا ہے وہی وزن قلبِ رسول کا ہے سلوات بیجے محمد وعال محمد قرآن میں وہ وزن نہیں ہے قلبِ رسول کا ہے وہ قلبِ رسول ذرہ برابر نہ لردہ ہوا نہ ذرہ برابر اثر ہوا پورا قرآن نازل ہو گیا تو یہ قرآن وہ ہے تو بھی یہ قرآن کونسا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں یہ بھی وزن قرآن ہے قرآن کے دو نزول ہیں ایک قرآن جو اکبارگی قلبِ رسول پر نازل ہوا اسے قرآن کہتے ہیں وہ پورے جسمیں نازل ہوا نور کہ قلم سے لکھا گیا پورے جسم رسول میں سمایا پھر یہ جو قرآن ہیں یہ کونسا قرآن ہے یہ وہ قرآن ہے وہ اصل ہے یہ نقل ہے یہ کون سا کریں کہ وہی قرآن ہے یہ سینوں سے منتقل ہوتا ہوا دوسرے سینوں میں پہنچا نبی نے سنایا لوگوں نے لکھا تحریر کیا کاتبہ نے وحی نے اسے تحریر کیا لیکن اس قرآن کے لئے بھی اللہ حکم دے رہا ہے توجہ چاہتا ہوں جو قرآن نبی کے سینے پہ اترا نور کے قلم سے لکھا گیا کاتبہ وحی نے لکھا اس کے لئے بھی کہہ رہا ہے پروردیا ہے ہمی ہیں جو قرآن کو نادل کرنے والے ہیں اور ہمی ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں سلوات بجے محمد وعالم حمد لیکن جو کاتبہ نے وحی نے لکھا جو قرآن ہمارے سامنے ہیں اس کے لئے بھی حکم خدا آیا لَا يُمَسَّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ کہ دیکھو تم چھو نہیں سکتے تم بوسے نہیں دے سکتے تم چھوم نہیں سکتے چھو نہیں سکتے ہاتھ نہیں لگا سکتے اس قرآن کو بھی جلد کو بھی نہ الفاظ کو نہ تحریر کو نہ حاشی کو کسی چیز کو تم چھو نہیں سکتے لَا يَمَسَّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ جب تک کی تم باوضو نہ ہو جاؤ اور جب تم باوضو ہو گئے اب تم چھوو اب آپ چھومیے بھی اب آپ چھوئیے بھی جو کچھ کرنا چاہیے وہ کچھ جئے لیکن آپ دیکھئے انسان تاہیر ہے بدن بھی تاہیر ہے اس کا اس کے بعد بھی اس نے وضو کر رکھا ہے پروردگار کیا کہتا ہے صرف اتنی اجازت ہے کہ تم چھو سکتے ہو چھوم سکتے ہو قدم نہیں لگا سکتے قدم لگانا حرام ہے باوضو انسان ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے قدم لگایا تو قدم لگانا حرام ہے کافر ہو جاؤ گے اگر تم نے قدم لگا لیا بس یہ کس کے لیے ہے یہ کس کے لیے ہے نقل کے لیے ہے لیکن قدم لگانا جو ہے حرام ہے عزیزوں یہ نقل ہے اور اصل کے لیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے اصل قرآن جو نور کی روشنائی سے لکھا گیا جس کو کاتب وحی نے لکھا جو نبی کے پورے جسم لکھا گیا اس کے لیے کیا شیعہ سنی ہر جگہ ہر کتاب میں یہ بات لکھی ہے ان دو آیتیں لکھی ہوئے نصر من اللہ وفتن قریب آیت ہے یہ آیت ہے یہ کہاں لکھی ہوئی تھی نبی کے ایک شانے کے اوپر نصر من اللہ وفتن قریب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آیت ہے نبی کے دوسرے شانے پر لکھی تھی یہ کونسا یہ کونسا قرآن ہے یہ اصل ہے کہ جو نبی کے جو نبی کے پورے جسم میں لکھا گیا جو یہ دو آیتیں مہر نبوت بن گئی ایک طرف لا الہ الا اللہ ایک طرف محمد الرسول اللہ نقل کے لیے کیا حکم ہے نقل کے حکم ہے باوضو بھی ہو تب بھی تم پیر کو جو ہے نہیں لگا سکتے حرام ہے اصل کے لیے کیا حکم ہے ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے ایک طرف جو ہے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے ایک طرف نصر من اللہ فتح القریب دونوں آیتیں ہیں میں نے کیا کہا نور کی روشنائی سے لکھا گیا ہے اب نبی یہ کہہ رہے نقل کے لیے کیا ہے کہ اگر پیر لگایا تو حرام ہے اصل کے لیے نبی کہہ رہے اے علی میرے شانے پہ سوار ہو جاؤ بطوں کو گرا دو سلوات بھیجے محمد و آل محمد فرم اس لیے کہ قرآن بھی نور ہے علی بھی نور ہے دونوں کا وزن برابر دونوں کا وزن برابر ہے وزن اگر دیکھنا ہے قرآن کا اہل بیت کا تو وزن بھی برابر ہے اب روایتیں کہتے ہیں کہ مولا کائنات چڑھیں بطوں کو گرانے کے لیے اور بطوں کو گرانا شروع کیا تو روایتیں کہتی ہیں اور تاریخ کہتی ہے کہ جہاں جہاں ہاتھ پہنچے وہاں وہاں علی نے بطوں کو گرایا اور جہاں جہاں نہیں پہنچے وہاں بھی بطوں کو گرایا یہ تاریخ کہتی ہے اتنی تاریخ کہتی ہے اور اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں جن کے لمبے لمبے ہاتھ تھے لمبے لمبے پیر تھے لمبے لمبے قط تھے یہ کونسی بات ہوئی بوتو کو تو ہم بھی گرا سکتے ہیں یہ کونسی بات ہوئی بوتو کو تو ہم بھی گرا سکتے ہیں ارے ہمارے ہاتھ لمبے لمبے ہیں ہمارے خدم جو ہیں چوڑے چوڑے ہیں ہم لوگ شانہ بشانہ ملائیں گے اور بوتو کو گرا دیں گے پس تاریخ کہتی ہے میرے نبی نے ایک جواب دیا ایک جواب دیا کہ تم بوتو کو نہیں گرا سکتے ہو صرف علی گرا سکتے ہیں تاریخ یہاں کہہ کر کے خاموش ہو گئی تم بتوں کو نہیں گرا سکتے آئے تھے بڑے بڑے خانے کعبہ سے بتوں کو گرانے کے لیے لیکن نبی نے حکم دیا تم بتوں کو نہیں گرا سکتے علی ہی گرا سکتے ہیں میری سمجھ میں تو اتنی آیا جن کی عادت پہلے سے چلی آ رہی تھی ایسے کو مانو جو نہ روکے نہ ٹوکے نبی نے انہیں بنا کر دیا کہ تم نہیں گرا سکتے وہ گرائے گا جس کی نسلوں میں تحارت چلی آ رہی ہے سلوات بیجے محمد و آل محمد تو وزن جو ہے برابر ہے قرآن کا بھی اہلِ بیت کا بھی شافعی کہتے ہیں یہاں پر شافعی نے بھی مدھے مولا میں کچھ کہہ ڈالا اب وہ کہتے ہیں فضیلت میں مولا کائنات کی کہ علی کے مولا کائنات جب دو شیر نبی پہ سوار ہوئے تو وہ کہتے ہیں اپنے شیر میں کہ علی نے وہاں پر اپنے قدم رکھے جہاں پر شبہ میراج اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا یہ کون کہہ رہا شافعی کہہ رہا علی نے وہاں پر قدم رکھے تھے علی ان واضعن اقدامہو فی محل وضع یدا ہو علی نے وہاں پر قدم رکھے جہاں پر اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا تو میں کہوں گا یہ تو شافعی کا عقیدہ ہے کوئی جسمانیت کے قائل ہو گئے اللہ نہ زمان رکھتا ہے نہ مکان رکھتا ہے نہ جسم رکھتا ہے اللہ کا تو ہاتھ ہوتا نہیں ہے اللہ کا تو جسم نہیں ہے اللہ لا مکان ہے لا زمان ہے بس شافعی اپنے عقیدے میں یہاں آ کر کے بھج جاتے ہیں میں کہوں کوئی بھسنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے ہم تو ایک ایسی ہستی کو پہچانتے ہیں جسے ید اللہ کہا جاتا ہے وہ جللہ کہا جاتا ہے وہی اللہ کا ہاتھ ہے وہی اللہ کا چہرہ ہے سلوات بجی محمد و آل محمد پر جو قرآن کا وزن اور اہلِ بیت کا وزن برابر ہے عزیزوں مجالسیں چل نہیں ہیں اور مسلسل بیان جاری ہے میں ان واقعات میں سے جو وزنِ اہلِ بیت ہے وہ وزن کبھی کم نہیں ہو سکتا اور ان واقعات میں سے کچھ واقعات میں بیان کرتا رہتا ہوں ایک ہندو اٹھارہ برس کا کڑیل جوان ہم کو ملا ٹرین کے اندر اس ٹرین میں محمود آباد سے جو بسوان سے جو ٹرین آتی محمود آباد سے جو سیتا پر کی طرف جاتی ہیں ساری ٹرین میں جو ہے وہ تازیہ رکھ رہے تھے پورے ڈبوں میں تازیہ بھر بھر کے لے جا رہے تھے لوگ تو جو اٹھارہ برس کا تھا ہندو تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ تازیہ کیوں رکھتے ہو تمہارے دھر میں تو نہیں ہے تمہارے مذہب میں تو نہیں ہے تو مندر میں جاؤ پوجہ کرو تازیہ کیوں رکھ رہے ہیں حسین کی ذات تنہا وہ ذات ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے زمین سے لے کر آسمان تک جو بھی مخلوقات ہیں وہ سر در حسین کے آگے جھکائے ہوئے ہیں عظمت ہے یہ میرے مولا کی عظمت ہے کیوں لے جا رہے ہو یہ تازیہ تو اس نے جواب دیا کہ یہ ہم کو دیتے ہیں اور حسینی بارہ سال کے عمر سے میں تازیہ رکھوں میرے ماں باپ برخلاف ہیں وہ کہتے ہیں اس لکڑی اور کاغذ میں کیا رکھا ہے تم اسے کیوں رکھتے ہو ان کو تو لکڑی اور کاغذ نظر آتا ہے توجہ چاہتا ہوں ان کو تو لکڑی اور کاغذ نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ دیتے ہیں ہم رکھتے ہیں اور جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہم کو ملتا ہے تم کیا جانو وزن حسین تم کیا جانو وزن حسین وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ لکڑی اور کاغذ میں کیا رکھا ہے جواب جو دیا ہے کہ میری پیر کے نیچے سے زمین کھزک گئی ایسا جواب کوئی دے نہیں سکتا ہے میرے باپ ماں باپ نے بھی یہی کہا کہ اس لکڑی اور اس کاغذ میں کیا رکھا ہے تو میں نے کہا اس لکڑی اور کاغذ کے وزن کو نہ دیکھو اس کو دیکھو جس کی طرف یہ منصوب ہے اس کے وزن کا جواب کائنات نہیں لاسکتی ہے سلوات بیجے محمد و آل محمد چار ہزار فرشتے آئے تھے حسین کی نصرت کے لئے چلے تھے آن پہ حسین پکاریں تو میں جاؤں گا اللہ سے اجازت لے رہے تھے میں جاؤں گا حسین کی نصرت کرنے اگر روح زمین پر سب سے زیادہ مظلوم کوئی ہے تو مولا حسین ہے امام رضا علیہ السلام نے دلیل دی ہے انکنتا باکین فیبکل حسین اگر تمہارا رونے کا دل چاہے ایک پیغام دیا ہے مام رضا علیہ السلام نے اگر تمہارا رونے کا دل چاہے تو پھر حسین پر رو لینا کسی اور پر نہ رونا حسین پر رو لینا کیوں رونے کا مستحق صرف حسین ہے چار ہزار فرشتے چلے تھے تو جو ابراہیم نے جواب دیا تھا فرشتوں کو کہ تم سے حاجت نہیں ہے خدا جب کہے گا تو ہم پکاریں گے میرا حسین اگر پکارے تو تم جاؤ نہیں گئے لیکن یہ چار ہزار فرشتے آئے لیکن کب آئے جب حسین کی شہادت جو ہے ہو چکی تھی تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ ہم قبریں حسین کا تم تواف کرتے رہنا خیامت تک کی اور یہ اماموں نے بتایا کوئی اور نہیں بتا سکتا اماموں نے بتایا کہ یہ فرشتے تواف کرتے ہیں قبر حسین کا کوئی ظاہر جاتا ہے تو اس کی جوتیوں کو سیدھا کرتے ہیں کوئی ظاہر مر جاتا ہے تو تشریع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اس کے لئے مغفرت کرتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ حسین کی زیارت کرنے کے لئے کوئی آتا ہے اس کے لئے نوکر بن جاتے ہیں چار ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں یہ ہے منزلت مرحسین شیخ عباس سیستری کہتے ہیں کہ حسین کی قبر صرف کربلا میں نہیں ہے یہ تصور نہ کیجئے کہ حسین کی قبر جو ہے جس کربلا میں ہیں چار جدھا حسین کی قبر ہے ایک فرش پہ حسین کی قبر ہے ایک عرش پر حسین کی قبر ہے فرش پر حسین کی قبر کربلا میں ہیں جہاں فرشتے تواف کرتے ہیں جہاں لوگ ظاہر جاتے ہیں زیارت کے لئے اپنے مولا کی زیارت کرتے ہیں وہ بھی تواف کرتے ہیں مولا کی زیارت کر کے چلے آتے ہیں مولا ہاتھ ہے میں رضائر آرہا ہے جو مانگے گا اسے دے دیں گے جو مانگے گا دے دیں گے باب الحوائش کسے لئے کہتا جناب ابباس کو ابباس کی کوئی حاجت کربلا میں پوری نہ ہوئی تو اب جتنے بھی آئیں گے جو بھی آئے گا جیسی بھی حاجت لے کے آئے گا اس در سے ملے گی تو ایک قبر جو ہے کہاں ہے وہ کربلا میں ہے جہاں حسین پیاسا ہے ایک قبر کہاں ہے عرش پر ہے یہ نور جو ساتے ہوتا ہے عرش تک جاتا ہے فرشتے مجبور ہیں نیچے نہیں آ سکتے ہیں قبر حسین کا تواف عرش پر کرتے ہیں کہاں کہ ایک قبر حسین جو ہے وہ عزا خانہ ہے جہاں پہ حسین کی ماں آتی ہے حسین تنہ نہیں ہے عزا خانہ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں حسین پر آسو بہاتے ہیں اور جب آسو بہا لیتے ہیں تو حسین کی ماں جو ہے ان آسووں کو لے کے چلی جاتی ہے ایک حسین کی قبر عزا خانہ ہے کہ جہاں پر آتی ہیں اور ایک حسین کا جو ہے قبر مومن کا دل ہے جہاں آسوں کا نظرانہ پیش کیا جاتا ہے حسین کی قبر مومن کے دل میں ہے بس عزیزوں جو کربلا میں ہے جو مومن کے دل میں ہے اس میں فرق ہے جو کربلا میں ہے وہاں حسین پیاسا ہے جو قبر حسین دل میں ہے وہاں آسوں کا نظرانہ پیش کیا جاتا ہے یہ ہے عظمت عظمت حسین عزیزوں یہ عظمت حسین تو اسے آنسوں کا نظرانہ پیش کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین نے جمع کر رکھا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین نے جمع کر رکھا تھا جتنے بھی یتیم تھے بچے کرولا میں بہت سے یتیم بچے بھی تھے اُسے بچے تھے جہاں جہاں جاتے تھے حسین آقا مدد کیجئے آقا مدد کیجئے آقا مدد کیجئے تعداد بتائی ہزادہ تھے بچے لیکن بعد کربلا ایک بھی بچہ نہیں تھا سکینہ کے علاوہ کوئی بچہ نہیں بچہ کچھ اُوٹ کی پیٹ پر باند کر کے لے گئے اُوٹ کی پیٹ سے گر گئے کچھ بچے شام غریبہ میں قناتوں میں جل کے مر گئے کچھ بچے دھوننے سے نہ ملیں یہ ہے مظلومت حسین جو غلام آئے تھے وہ بھی پیچھے پیچھے چلتے تھے مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے مولا جو بھی کھانے پینے کو دے دیجئے گا لیکن جب سات تاریخ آئی سات محرم آئی تو مولا نے کہا تم خود سے آئے تھے نا خود سے غلام آئے تھے کہا تم خود سے آئے تھے نا اب تو ہمارے بچے بھی پیاسے ہیں اللہ تشکین صدایں بلند کریں تو خیمے میں پانی بھی نہیں ہے بچے پیاسے ہیں تم جانا چاہو جا سکتے ہو لیکن یہ بچے جو ہیں یہ غلام جو ہیں نہیں گئے یہ کیا کہتے ہیں کہ مولا میں جا کے کروں گا کہا میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں میں تمہیں حوض کوسر پر ملوں گا تم چلے جاؤ کہتے ہیں مولا مجھے حوض کوسر نہیں چاہیے مولا مجھے جنت نہیں چاہیے یہ غلام کیا کریں مولا جتنی مرتبہ بھی مجھے شہید کیا جائے مجھے قتل کیا جائے مولا مجھے آپ کے قدم چاہیے یہ غلام یہ کرے یہ غلام کہہ رہے ہیں یہ دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے مولا نے سب کو پانی پلایا ہے سب کو پانی پلایا ہے نا تو خود پیاسے رہے بچے پیاسے رہے لیکن جو کی مولا پانی لائے تھے وہ ہرک لشکر کو پلا دیا یہاں تک کی جانوروں کو پلا دیا یہ ہے حسین کوئی نہ رہا باس نہ رہے علی اکبر نہ رہے قاسم نہ رہے تو بس حسین نے ایک مرتبہ میدان میں گئے اور تلوار کو زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد آواز دی ہے میرے ناصر و انصار آو حسین تمہیں آواز دے رہا باس کہوں قاسم کہوں علی اکبر کہوں حسین تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم سو رہے ہو پہ حسین نے آواز دی ہے استغاثہ دی ہے اور اس کے بعد خیمہ تاریخ کہتی ہے کہ دو رخصتیاں بڑی سخت ہیں ایک رخصتی وہ کہ جب اکبر خیمے میں آئے تھے تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی خیمے کا پردہ گر جاتا تھا بی بیاں اکبر کا حلقہ بنا دیتی تھی اور یہ کہتی تھی اکبر میری غربت میں رحم کرنا اکبر میری غربت پر رحم کرنا ایک رخصتی بڑی سخت ہے جب حسین جو ہے خیمے میں آئے ہیں رب یہ کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا خیمے کا پردہ کبھی گر جاتا تھا ہوتا کیا تھا کہ بی بیاں گھیل لیتی تھی اب تو کوئی نہیں ہے اب باز بھی نہیں ہے علی اکبر بھی نہیں ہے اونو محمد بھی نہیں ہے اب میرا سہارا کونوں کا میرے والی اگر آپ چلے گئے تو بھی زینب و کلسون کے پردے کا خیال کون کرے گا ارے حسین اگر آپ چلے گئے بس حسین جو ہے سر کو جھکا کر کے ایک خیمے سے باہر آ جاتے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد حسین جاتے تھے تو کبھی سکینہ لے پڑ جاتی تھی کبھی زینب لے پڑ جاتی تھی ارے بھئیہ اجازت نہ مانگنا جو مرنے کے لیے گیا وہ آپس نہ آیا حسین پھر گئے راوی کہتا ہے تیسری مرتبہ جب حسین آئے ہیں تو پھر فضا کے پاس آئے فضا فضا ذرا جاؤ نانا کا امامہ لے کر کے آؤ نانا کا کرتہ لے کر کے آؤ فضا جاتی ہے صندوق کھولتی ہے امامہ اٹھاتی ہے کرتہ دیتی ہے ایک مرتبہ حسین نے رسول کا امامہ لگایا کرتہ پہنا لیکن کرتے کو جگہ جگہ سے حسین نے چاہ کر دیا پس ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑ گئی ارے فضا یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہے ارے یہ تو یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ارے حسین نے تو یہی سمجھاتا کہ اگر کرتے کو تار تار کر دیا تو شاید لباس رسول سمجھ کر کے تن سے لباس نہ اتاریں اور شاید یہ وجہ تھی کہ یتیموں کا یہ حال کیا جاتا ہے یتیم سمجھ کر کے بے گوروں کا فن نہ چھوڑے مگر عزیز ہو حسین کی شہادت کے بعد حسین کا لاشا بے گوروں کا فن پڑا رہا تن پر کوئی لباس ہے ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر پامال کر دیا گیا سیاہ آن دیا چلیں فرات کا پانی نیزو اچھلا ایک مرتبہ زہر کی بیوی اپنے غلام سے کہتی وہ سمجھی وہ سمجھی کہ ماجرہ تمام ہو گیا اب کوئی جو ہے جنگ باقی نہ رہی جد تمام ہو گیا وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے اپنے غلام سے کہتی ہے یہ کفن لے جا اور اپنے آقا کو یہ کفن دے دینا کیوں اس لئے کہ حسین تو زہرہ کا لال ہے اسے کوئی بھی کفن دے دے گا اس کی تو سمجھ میں یہی آ رہا تھا کہ حسین تو زہرہ کا لال ہے نبی کا نواتہ ہے اسے کوئی بھی نبی کا نواتہ سمجھ کر کے حسین کو کفن دے دے گا لیکن یہ غلام کہتا ہے کہ جب میں چلا تو میری شہزادی کہتی ہے اگر تُو نے کفن دے دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی میں تجھے آزاد کر دوں گی اور اگر تُو نے کفن نہ دیا تو میں تیرا برا حال کروں گی یہ چھڑی ہو جاتی ہے چھت پر اب غلام گیا عزیزوں مملیز تمام ہو گئی اب غلام گیا اب غلام نے کفن دیا ہوگا اس کے خیال میں یہ آ رہا ہے لیکن غلام گیا اب جو واپس آیا تو اس کا غصے کی تاب نہ رہی ہے یہ غلام آ رہا ہے کیا دیکھا غلام تو آ رہا ہے ہاتھ میں کفن لیے ہوئے آ رہا ہے وہ غصے کی تاب نہ رہی آتی ہے میں نے تجھے کفن دیا تھا میرے آقا کو کفن دے دینا ارے زہر کو کفن دے دینا تم نے کفن نہ دیا کفن واپس لیا ہے بھئے ایک مطبعہ ہاتھ جوڑ کر گئی تھی شہزادی خطا مافو میں گیا تو تھا کربلا میں مگر وہاں بہتر لاشے بے گورو کفن پڑی تھی اگر میں اپنے آقا کو کفن دے دیتا تو حسین کا لاشا بے گورو کفن پڑا میں سیدہ کو کیا جواب دیتا حسین کا لاشا بے گورو کفن پڑا اور ودگار جو ممین دنیا سے چلے رہے ہیں ان کی مغفرت فرما ممنین کی جان مال عزت آبرو ہر چیز سے حفاظت فرما اور ودگار جو مقروض ان کے قرض کو جل سے جلدہ فرما اور ودگار ہم گو اہل بیت کے عوان و انصار میں شمار فرما اور ودگار زیادہ سے زیادہ نیک عمال کی توفیق نائد فرما ہم گو ہمارے امام سے راضی و خوشنورت فرما تقبل مننا انکان تصمیت دواح ان اللہ و ان اللہ اتطار موسیقا